ان اللہ و ملائکتہ یسلو نعرن نبی حیمدی یا ایہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم علم اکرام سنہ خانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیان دوستان بیدیانوں اسلام علیکم ورحمت اللہ میں اپنے محترم ورمکرم بیدی خضرت کرمہ والا شریف دے انہوں نے گزارش کریں گے تو اڈی قدر عزت بہت زیادہ اپنی شانوں پہچانوں اور اپنے مقام نومدے میں ذراہ دے ہیں قریب تشریف دے کرو تو اڈی وجہ نا اے محفظہ زیادہ سجد گے انشاءاللہ تو بیلیو قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دی اللہ کریم نے حفیق کتاب کیا ہے اس کا مطلب ہا کہ جہاں میرے دوست ہوں میرے اللہ کریم انہوں نے دنیا اور آخر دونچ کوئی شیخ نہیں رکھی نہ دنیا دوننا وچھ نہ کوئی گام ہوئے گا نہ کوئی انہوں نے ملال ہوئے گا نہ کوئی خوف ہوئے گا یہ پیڑے لوگا جنہوں نے مقام ملے گا آج چونکے حضور گنجے کرم سرکار میری جان بابا جان حضور بابا جی میر سید میر تیب انشاءاللہ رحمت اللہ تعالی عظیم المرتبت ہستی چاند دن پہلے دنیا تو رخصت ہوئی اور ساڑھے سیدہ سایا لیکن آپ دے ایک فرمان نہیں میری جان دبنی کا دیتا فرمایا کہ جڑا اللہ وڑا ہندہ جدو تاکو زندہ ہندہ کوئی دا ہندہ جدہ تلوار کمان دے اندر جدو دنیا تو رخصت ہو جاندہ وہ تلوار باہر آ جاندی ہے وہ دی طاقت دگنی ہو جاندی ہے لہذا آپ سرکار دی میر بانے شفقت وجانا آج الحمدللہ اس مقام تے کھڑے ہندہ مقام میں رہا آپ دا مشر جنہی دیر بھی اس ناچیز نے آپ دی زیرت کیتی ہے آپ دے زیر ساہر گفت گودے بیچے ایک دو گلہ ہی فرمان دے بیلیو تنظیمی بنجو بیلیو تبلیغ کرو بیلیو تنظیمی بنجو تا بیلیو تبلیغ کرو آج میں دوسرا لفظ جڑھانا تبلیغ آنا اس سے چند میں گفت گو کرنے جسارت کرنگا تبلیغ کرنے کئی طریقے ہیں کارکار بینیاں کل جانا آنا نمازی بنانا آنا سکھانا اپنے آپ نے اس طریقے نہ تاہد لینا مسال بنا لینا دوسرے دیکھ کے نیکو جانا اپنی جان دین لی قربان کر دینا طریقے ہیں گفت گودے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جانا کہ بیلیو تنگا جا بیلی اللہ خیر دیو اللہ خیر ہو جانا اسی آجے امام الاولیاء جد الاولیاء سردار اولیاء حضرت علی کرم اللہ و جہلکرین کو شروع کرنگا اور بابا جہلیو تیار انشاءاللہ کہ تبلیغ کی دا کھیتی کسے نے جان دے کہ تانمان دھن ہر دوار کے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم طلب بیک کہہ کے جان دیتی تھی مقام حاصل کالیا بیلیو حضرت علی کرم اللہ و جہلکرین ایک مرتبہ بزار میں چلی گزرے سی چاند کافر بیٹھے دیکھا فقیر آیا کافرانو کہندہ کچھ دیو میں ککھان انہوں نے دیکھا بھی حضرت علی کرم اللہ و جہلکرین تشریف لے آرہے سی انہوں نے کیا بے علیہ جا اوہ علیہ آرہے وہ مانگ لانا وہ تے انہوں کچھ داؤگا تا دیلوے چیز کی حضرت آپ ککھانگا انہوں یہ نہیں پتا سی کہ نبی دے فرمان دے مطابق دے انہوں دا دروازہ دروازہ میں علیہ دا مولاد حضرت علی رب رضی اللہ تعالیٰ کو گیا جا کے کہنے لگا یہاں لگا یہاں لگا کچھ ہتا فرماؤ آپ نے ہاتھ پکڑیا پکڑ کے دس مرد بعد رودے باگ پڑیا پڑ کے پھڑک مار کے فرمایا کہ لہے پہ لیا جا اللہ خیر کہتے گا جیسے وقت وہ کافران دے کو دی انگر لگا وہ کہنے لگا کی دیتا پھینڈا دیتا تھا کوشنی داس مرتبہ درودے پڑ کے نا مٹھی باندھ کار دیتے کہتے کھول تو سعی جو کھول لیتا داس شکریہ ہاتھ ہونا کافر جو کئی لوگ مسلمان مسلمان پتہ لگا ابھی یہ بھی طریقہ کار اسلام پھیلاؤن دا تبلیغ کرن دیتا تھا حضرت خاجہ مہیند دین چشتیت میری رحمت اللہ آلہ آپ دے بزرگ بار پیر و مرشد حضرت خاجہ اسمان حارونی رحمت اللہ آلہ آپ سرکار ایک دفعہ سفر تے گزرے حضرت خاجہ مہیند دین چشتیت میری رحمت اللہ آلہ دریائے دجلہ دے قریب آئے کشتی نہ ملی حضرت حرون عثمان حرونی رحمت اللہ آلہ نے فرمایا کہ اے وہ انہوں دین اکھاں باندھ کرلا اکھاں باندھ کیتیاں فرمایا کھول اللہ جو کھول لیا دریائے دوہرے پاس میری یہ دو اسی آقا کریم صلی اللہ وآلہ سلام دی سچی سچی غلامی افتیار کار لانگے ساڑے جسم دیں درو ایسی خوشی اور روشن نکلے گی دوسرے لوگ ایمان دیں مالا مال ہو جانگے بولو حضرت بلار